نمشکر دینک شفٹا میں آپ سب کا سواگت ہے میں رشمی شرما ایک بڑا اپ ڈیٹ لے کر آپ کے اس ویورز کے سمکشم حاضر ہوئے ہیں اور اپ ڈیٹ جو آ رہا ہے راجوری کے دھانگری علاقے سے آ رہے ہیں جس طرح سے بتانا چاہیں گے کچھ دن پہلے کی اگر بات کریں تو یہاں پر سدھا کی بات کریں تو ایک جو اتنکی حملہ تھا وفل کیا ہماری جمہو کشمیر پولیس رکشہ بلوں میں اور کچھ دن پہلے کی بات کریں جس طرح سے دو لوگوں کی وہاں پر جان گی اور ابھی تک ہی جو بڑی خبر آ رہی راجوری کے دھانگری علاقے سے کہ ایک ٹیرر اتنکی حملہ ہوا ہے جس میں تین سویلینز کی جان گئی ہے اور کئی لوگ زکمی ہے فیلال جو زکمی ہے انہیں گمبیرہ وستہ میں انہیں اسبتال میں پہنچایا گیا ہے ابچار کے لیے اور راجوری کی اگر بات کرے تو یہ دھانگری علاقہ ہے جہاں سے یہ خبر آ رہی ہے اور دو لوگوں کی یعنی ماظرین چاہتے ہیں تین لوگوں کی اس میں جان گئی ہے لگاتر اتنکی اپنے پریاس کرے کس طرح سے جمہو کھٹے کو دہلانے کا اپنے آتنگ سے اور اسی کی چلتے اگر بات کرے سال کا پہلا دن ہے یعنی آج پہلی جو ہے جنوری ہے سال کا نیا دن اور اس طرح بڑا یعنی ایک آتنکی حملہ لگاتر آتنکی پریاس کرے کس طرح سے یعنی کہ جمہو کو بھی اب دہلایا جائے لگاتر کوشش جا رہی ہے وہ ہی دوسرے اگر بات کرے راجوری میں راجوری کے ڈانگری گاؤں میں کچھ آتنکی جو کی داخل ہوتے ہیں اور اس پر اس کے بعد فائرنگ کرتے جس کے چلتے اور کچھ یہ کہیں ایکسپلوزی بھی ہوا ہے کوئی دھماکہ بھی ہوا ہے فیلال پولیس کی طرف سے کوئی ابھی تک جانکاری نہیں آئی ہے پولیس کی طرف سے کوئی بھی بیان نہیں ہے پر وہاں پر جو حادثہ ہوا ہے وہ بتانا چاہیں گے آپ کو کہ تین جو سویلین ہیں ان کی جان گئی ہے اس فائرنگ جو آتنکی دوارہ جہاں پر حملہ ہوا ہے تین لوگوں کی جان گئی ہے اور کئی لوگ جو کی گھائل ہوئے ہیں فیلال انہیں اپچار کے لیے سبتال میں پہنچایا گیا اور سب سے بڑی باز یہ کہ تین لوگوں جن کی جان گئی ہے ان کے لیے پراتنہ کرتے ہیں کہ ان کی آتما کی شانتی ہو فیلال پولیس اور سرکشہ بل لگاتر اب وہاں پر موقع پر پہنچ کے پوری طرح سے یعنی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں اور وہیں پر ابھی جو بھی نیا آگے کا اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ کے سمکھ ضرور لے کر آئیں گے کیونکہ لگاتر ہم یہ کہیں گے کہ جمہو میں اب لگاتر تنکیوں کی نظر ہے جمہو پر نظریں گڑائے ہوئے کس طرح سے کہ جمہو کی حالات کو خراب کیا جائے جمہو کو لہو لہان کرنے کا لگاتر پریاس کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کل یعنی کہ 31 دسمبر تھا اور آج نئے سال کا پہلا دن تھا اور آگے آنے والے سمجھ میں 26 جنوری بھی ہے اور اسی کے چلتے سرکشہ کے کڑے انتظامات بھی گئے ہیں اس کے چلتے یہ آتنکی لگاتر پریاس کر رہے ہیں ہماری جمہو پولیس اور ہمارے جمہو کشمیر پولیس اور سرکشہ بل پریمیلٹری فوسی لگاتر ان کے ان ناپاک منصوبوں کو وفل بھی کر رہی ہیں پر اسی کے چلتے ابھی کی جو بڑی خبر آ رہی ہے راجوری کے ڈانگری گاؤں سے یہ آتنکی ڈانگری گاؤں میں داخل ہوتے اور فائرنگ کرتے ہوں اسی کے چلتے تین جو سویلین ہے تین لوکل لوگ ہیں ان کی جان گئی ہے اور ساتھی ساتھ کچھ انے یعنی لگ بک بتایا جارہا کہ چھے سے سات لوگ ہیں جو گھائل ہوئے انہیں اسبتال میں اپچار کے لیے پہنچایا گیا ابھی تک کی فیلال یہ بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑی خبر یہ آ رہی راجوری کے ڈانگری علاقے سے ایک بار پھر سے آتنکیوں نے اپنی ناپاک کوشش کی ہے وہاں پر یعنی کہ دہلانے کا پریاس کی ہے اور جس کے چلتے ہماری جمہو کشمیر پولیس کی بات کرے اور سرکشہ بل لگاتر تابر توڑ اب وہ لگ چکی ہے کس طرح سے اتنکیوں کی کمر توڑی جائے پر وہیں دوسری اتنکی آپ کہیں نہ کہیں اپنی ناپاک کوششوں میں سفل ہوتے جس کے چلتے بے گناہوں کی بے قصوروں کی جان جاتی ہے پھر بھی ہم کہیں گے جو تین لوگوں کی جانیں گئی ہیں انہیں بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے اور ساتھ ساتھ انہیں پریوار کو اس گم سے اُبرنے کی شکتی دے اور جو لوگ اس حدثے میں انسی ڈینڈ میں جو گھائل ہوئے وہ جل سے جل ٹھیک ہو کر یعنی کہ سوست ہو کر اپنے پریوار کے پاس سونچے پھر یہ کہیں گے ایک بڑا پھر سے حملہ یعنی کہ راجوری کے ڈانگری علاقے میں آتنکیوں نے دکھایا اپنا ناپاک اپنی کوشش کی جس کے چلتے تین لوگوں کی جان گئی اور کئی گمبی روپ سے گھائل ہوئے اپنے کمنٹ اپنے سجاب ہمیں ضرور دیجئے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کیجئے جوڑی ریاسی مارس اگلی اپ ڈیٹ کے لیے جائن جھبال